پاکستان میں ایک اور سیاستدان آیا ہو جس کا سر نیم شیل بھی بن گیا ہو میرے خیال میں تو رٹا ایک سپر پاور ہے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آج دو دو سال ہو گئے ہیں کوویٹ سے ریکوور کیے ہوئے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم آج بھی کونسنٹریٹ نہیں کر پا رہے کسی چیز پر سر اس ملک کے پہلے بھی کبھی کوویٹ آیا تھا سر چو کونسنٹریشن تھے ترے سالوں سے نہیں ہو رہی سر اسلام علیکم موز بچوں میں بہت بہت خوش شام دید میں ہوں اصر نظامی میرے ساتھ ہیں علی افتاپ شکر پیز لائک اور شیئر کریں چینل اکسپائی بھی جائے گا سر کیسے ہیں سر اٹھ کے آرہا ہے بھائی سر سیدھا سر سلسلہ شروع کرنا سر ایسیم نیشن سر سر میں نے ایسیم نیشن بول ہی دیا سر اپیسوڈ کا وہاں آتے ہیں سر پہلے سر چیز ڈسکس کرنی سے ایک ویڈیو جو میں نے آپ سے شیئر کی سر یہ ایک سر وکیل ہیں اور ان کا ایک انٹریویو لیا جا رہا ہے اور ان کی تعریف یہ ہے کہ یہ بیسکلی آئیس میتھ کا نشہ کر کے وقالت کرتے ہیں بیسکلی سر انہوں نے یہ کہا جی کہ میں چل نہیں پاتا تھا اور پھر میں نشوں میں پڑ گیا اور جب میں میتھ کرتا ہوں تو اس کے اندر پھر انہوں نے تمام ان کی طویل اکلس دی کہ ان کے اندر کیا کیا ہوتا ہے اس سے میری چلنیاں آن ہو جاتی ہیں میں چل پاتا ہوں اور کہتے ہیں کئی جو میرے کلائنٹس ہیں ان سے میں فیس نہیں لیتا میں نے کہتے ہیں مجھے میں اطلاع دوں تو سر یہ سر clarity of concepts کا کوئی سر آپ نے evidence لینا ہے تو یہ بند ہے سر ظاہر ہے لیکن میرے خیال میں ان سے clarity نہ لی جائے تو کسی بھی چیز میں بہتر ہے باقی یہ تو میں شاید سنا بھی چکا ہوں پہلے اور یہ تو میرے very close to home مجھے لگا یہ ویڈیو اس کی وجہ یہ کیا میرا ایک بچپن کا دوست جو کہ basically ہیری پہ لگ گیا اور بہت دفعہ وہ rehab گیا تو finally مجھے پتہ یہ لگا کہ اس نے ہیری چھوڑ دی اور ice شروع کر دی اور تو پھر میں جب اس سے ملا تو he looked better تو میں نے اسے کہا کہ یار تو دیکھنے میں بہت اچھا بہتر لگ رہا ہے پہلے سے تو بس اب آہستہ آہستہ کوشش کر کے تو یہ بھی چھوڑ دے تو اس نے کہا اے نہیں مچھڑ نہیں تو میں نے کہا کیوں کہتے ہیں اے میں نے سوٹ کر گئی ہے جب آپ کو یہ لگنا چکے ہو جائے کہ کوئی چیز آپ کو سوٹ کر گئی ہے تو وہ ذرا دوسروں سے بھی پوچھنا چاہیے مجھے خود اس نتیجے میں نہیں پہنچنا چاہیے نہیں پہنچنا چاہیے دوسرے سر honesty سے وہ بات کر رہے تھے اس کے بعد کا ہمیں نہیں پتا چکلی ہے یہ ٹھیک ہے بڑھ سر ایسے کسی کو بھی کسی وجہ سے جسٹیفہین نہیں کرنا چاہیے کہ جی میں اس ویسے کوئی بھی چیز کرتا ہوں نہیں کرنی چاہیے آپ اس کے بغیر life is historical fact ہے کہ اس کے بغیر پتر ہے life اس کے ساتھ جو ہے وہ مشکل ہے تو avoid کریں اور آج کل تو سر آپ کو پتے ہی ہے سر کہ یہ کتنا ایک wide spread چیز ہوگی ہم نے کچھ ہفتے پہلے یہ بات کی تھی کہ یہ higher education commission اور anti-narcotics بھی مل کے کچھ اس کے بھی crack down کریں پتہ نہیں اس کا کیا ہوا ہے but خطرناک چیزیں سر بچنا چاہیے ہاں جی اب جو ہے نا اس میں ایک نئی بڑی جدت آ رہی ہے so اب اکثر جو امیر لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ math کر رہے ہیں اچھا وہ دو طرح سے کر رہے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ proper drag کھینچ رہے ہیں چھے چھے گھنٹے گہٹ لے رہے ہیں وہ اچھا اگین اس میں بھی ظاہر ہے ایک مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ high ہونا لیکن پھر وہی بات ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ جو اس کا دوسرا مقصد ہے نا جس کی ویعہ سے وہ یہ کر بھی رہے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ صرف high ہونا نہیں چاہتے وہ microdozing کر رہے ہیں تاکہ بھوک نہ لگے بیسکلی پتلے ہونے کے لیے یہ کر رہے ہیں سرواز یعنی کہ ایک زمانے میں جب ہم جوان تھے جو لوگ چرس کا اثرہ لیتے تھے پتلے ہونے کے لیے کہ اس کی ویعہ منچیز ہوں گے تو کھانا نہیں کھانا وہ اب میتھ سے لیا جایا ہے ہاں جی لیکن چرس والا جو کام تھا وہ تو بہت مشکل کام تھا کیونکہ منچیز ہوتے تھے اور پھر آپ نے نہیں کھانا ہوتا تھا اس میں تو یہ ہے نا کہ آپ کو بھوک لگنی نہیں دیتا یہ آئی سا آپ نے کر لی ہے یا آپ نے میتھ کی microdozing کر لی ہے تو مطلب میروڈوزنگ بھی کر لی ہے میتھ اگر آپ کاری لو تو آپ کو بھوک نہیں لگتی بہت گھنٹوں تو مطلب آپ چار چار دن بغیر فوڈ کے جائے سکتے ہیں تو ظاہر ہے یہ نارمل بات نہیں یعنی کسی بڑے گھر میں کسی خاتون یا مرد ہوں تو ان کا کوئی بورچی یا کوئی آئے کہ سر what will you have for lunch تو وہ کہا little bit of meth یہ کر کے وہ اپنا lunch skip کر رہے ہیں بیس لئے آپ یہ کہہ رہے ہیں تو بہرحال یہ خطرناک بات ہے یہ آپ چار چار دن اگر کچھ نہیں کھائیں گے آپ بیس لئے بات روم میں سلپ ہوں گے آپ کا سر کئی بجے گا آپ فارغ ہو جائیں گے unconscious ہو جائیں گے یہ بچیں بچیں اوف آج تو بہت بڑا دن ہے آج ہے 12 اکتوبر یعنی زشان احمد کی سالگیرہ زشان نہ صرف بہت شوق سے مصبت چھو دیکھتے ہیں بلکہ ہمارے پیٹرن رہ چکے ہیں یعنی کہ میں تو ان کے احسان تلے ڈبل ڈبل ڈبا ہوا ہوں اور زشان جو ہے وہ نہائیتی دھیمی طبیعت کے نفیس اور کم گو اور باریک شخصیت ہیں اور صوفی میوزک ان کو پسند ہے اور لیکن جو اصل ان کا سب سے بڑا کمال ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اتنی کوشش کی کہ انم سمین جو کہ ان کی اہلی ہیں ان سے کوئی زشان کی برائی نکلوا سکوں لیکن انہوں نے کوئی برائی نہیں کی زشان یہ کیسے کر لیتے ہو ہمیں بھی سکھا ہو بلکہ آپ پردیس کیوں کاٹ رہے ہو آپ پاکستان واپس ہو اکیڈمی کھولو ہمیں ضرورت ہے آپ جیسے مشل راہ لیڈرز کی تو زشان انم نے آپ کو گانا ڈیڈیکیٹ کیا ہے وے میاں تیرے وے خننوں چک چرخہ گلی دے وچڈھا ماں وے لوکاں پاویں میں کٹ دی ٹنگ تیریان یاد آتے میں پاواں وے میاں تیرے وے خننوں بابل دیسوں جینیوں لنگ دا ڈاڈا سیک عشق دی اگ دا بابل دیسوں جینیوں لگ دا ڈاڈا سیک عشق دی اگ دا وے میاں میرا جی کر دا گھر چھڑ کے ملنگ ہو جاواں وے میاں تیرے وے خننوں تو زشان بہت زیادہ پارٹی کرنی ہے اچھا خیر بہت زیادہ بھی اس لیے نہیں کرنی کہ ویسے تو آپ کا بنتا ہے لیکن آپ سعودیہ میں ہو تو قانون کے مطابق پارٹی کرنی ہے آپ نے اور اگلا سال آپ نے بہت اچھا گزارنے اور جس طرح کہ آپ نے پچھلے سال گزار رہی ہیں تو کوئی چینج لانے کی ضرورت نہیں ہے چینج کے ہم خلاف ہیں چینج آپ تب لاتے ہیں جب کچھ ٹھیک نہ ہو جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو تو آپ نے چینج بلکل لے کے آنا بلکہ چینج کو ریزسٹ کرنا ہے تو بہت زیادہ سالگیرہ مبارک سر بلکل چھیک سر آگے چلتے ہیں پلیس سر بہت بڑی کانٹروورسی ہوگی سر سر جو ایم ڈی کیٹ سر ایک ایک زہم ہوتا ہے میڈیکل انڈینٹن کالج ایڈمیشن ٹیسٹ سر یہ ایک نیشنل لیول ٹیسٹ ہوتا ہے تمام صوبوں میں ہوتا ہے اس میں سبتمبر کے مینے میں کانٹروورسی ہوگی جس میں کہا گیا کہ جی اس دوقہ جو ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہے وہ لیک ہوگی اچھا اس کی وجہ یہ بیان کی جاری ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس نے بھی پروٹیسٹ کیا اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو ہے کچھ جو میک میں ہے جو ڈاکٹر اسوسییشنز اور باقی انہوں نے بھی اس کے اندر پر ٹیک کیا کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا کچھ کہہ رہے تھے کیونکہ پہلے تو یہ کہا گیا تھے کہ اس کو نال ان وائڈ ہی کرتے ہیں معاملہ چلتا رہا کیس ہو جاتا ہے آج کے دن سر یہ خبر ملی ہمیں رادر کل کے دن کہ سندھ ہائی کورٹ نے اس کیو پر سٹے دے دی ہے تو سر جو ایم ڈی کیٹ کے ریزلٹس جو ہیں وہ ابھی تک جو آ چکے ہیں ان کو آپ سمجھے غیر حتمی قراب دے دی ہے اور وہ مانے نہیں جائیں گے اور اس وقت تا جب تک انویسٹکیشن جو جی آئی سی جوائنٹ انویسٹکیشن جی آئی ٹی ٹائپ بنائی گئے انہوں نے سوری وہ اس کے اندر تفتیش کرے گی کہ آیا یہ لیک ہوئے ہیں نہیں ہوئے اور یہ معاملہ چلے گا سر وجہ ان کو پتہ اس طرح چلے گئے کہ سر بہت سارے جو سٹوڈنٹس ہیں خاص طور پر سندھ میں اور اس کے پر نمبر ٹو پر پنجاب پھر کے پی میں کہ بہت سارے سٹوڈنٹس جن کے جو اس سے پرنیمنیر یا جو انٹرمیڈیٹ اگزامنیشنز تھے ایم ڈی کیٹ سے پہلے ان کے اندر ان کے نمبرز بڑے ویک آئے تھے کچھ نے پاس نہیں کیا انہی سٹوڈنٹس میں بہت ساری استعداد تھے جن کے ہنڈرینڈ نائنٹی پلاس آنی ہیں نائنٹی مارکس آنی ہیں تو یہ ایک ان کو پت پا پیسے دی باقی ظہر ہے سر جب آپ کو پتا ہے پیپر پوپر آؤٹونا شروع ہو جائیں اور ایک اگزام میں جس کے اندر ساٹھ ستر ہزار بندہ پر ٹیک کرتا ہو تو پھر پتہ تو چل جاتا ہے سر ووٹس ایپ کا دور ہے تو یہ خطرناک دو وجہ سے ہے سر ایک تو کہ اتنا بڑا اگزام جو ہے وہ کیسے لیک ہوا یہ بڑی ایک سنجیدہ بات ہے اور دوسرا یہ کوئی آپ ایکزام نہیں دے رہے ایم بی اے کا نہیں ہے کسی اور چیز کا نہیں اس کے اندر آپ نے بیسیلی تھیوریٹیکل ورک کرنا ہے یہ لوگ جو ہیں جو پاس کر کے جائیں گے آج انہوں نے آگے جا کے ڈاکٹر بننا ہے ان میں سے کافی لوگ جائوں ڈاکٹرز بنیں گے ہمارے ملک کے اندر اور اگر آپ کی بنیاد ہی اس کی جو چیٹنگ سے ہو فرض کریں تو وہ پھر سر آپ کے پاس دوسرا سر جھوٹ ہے سر اصل میں صرف میں عالی تعلیم تو میں حاصل نہیں کر سکا لیکن جب جو شروع کی تعلیم میں نے حاصل کی ہمارے دور میں بڑا یہ ہوتا تھا کہ جی وہ فلانے کو پیسے دو وہ پیپر نکلوا دے گا فلانے کو پیسے دو وہ نمبر لگوا دے گا اچھا وہ ظاہر ہے ہم بھی ان کاموں میں کھجل ہوئے اور وہ ہم سے کروایا تو نہیں گیا لیکن میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ مطلب اگر ہم کامیابی سے کسی ایسے شخص تک پہنچ جاتے جو کہ پیپر نکلوا بھی دیتا ہوتا تو آپ کے خیال میں میں نے ٹاپ کر جانا تھا نہیں وہ میں نے دیکھنے تھے پانچ سوال کون سے آئے ہیں اور زیادہ زیادہ ان کی ایک دفعہ وہ پڑھ کے چلے دیتا ٹائپ آل کے پاس ہی ہونا تھا یہ سر جو یہ پیپر نکلوا نے والوں کا جو یہ کانفیڈنس ہے کہ بھر ٹھیک ہے اگر ایم بی بی ایس میں ٹھوکتے آنگے یہ کمال ہے یہ فیل ہو جائیں گے ایم بی بی ایس میں ایم بی بی ایس میں فیل ہو جائیں گے اور وہ پیپر آؤٹ فوٹ نہیں ہونے کیونے میں پریٹیکل بھی ہوتا ہے مطلب سامنے ہوا کہ اگر آپ کی بندہ پڑھا اور دورٹ صاحب کھڑے تو آپ کہے ایک منٹ میں ہوں چیک کر رہی یہ تو یہاں سے کرنا ہے موقعنا مجھے اچھی طرح نہیں آدھے سر جب ہم او لیوز تھا اے لیوز تھا اے لیوز میں یہ ہوا تھا معاملہ ایک کہ پیپر آؤٹ ہوئے تھے اے لیوز کے ساتھ بہت بڑی بات ہے وہ صرف یہاں کچھ بوئیز نے بندہ کیا تھا کیمریج کا مطلب وہاں گورا مطلب وہاں گورا گورا ہی کار لیا وہ گورا فیکس کرتا تھا اور یہ بوئیز تھے یہ پیپر نہیں دیتے تھے آپ کو وہ آتے تھے پیپر دکھاتے تھے کہتے ہیں سال کر لو اور پیپر لے کے چلے جاتے تھے آپ سے ہمیں پتا ہے باتیں ہمارے جاننے والے تھے بہت انہوں نے اسکرپ کی چیز کی پیسے ٹھیر سارے لوگ بہت پیسے کمائے سارے چیز سے لوگوں نے جنہوں نے بندہ کیا تو یہ سر ایسی ایسی چیز ایم ڈی کی ایڈ بھی بہت بڑا ایک زہم ہے اے لیوز بھی ایک بڑا ایک زہم ہوتا ہے کیونکہ وہ اے لیوز کا ایک زہم تو صرف یہ نہیں کہ پاکستان کا یہ لیوز کا پیپر ہے وہ پوری دنیا میں اس سبجیکٹ کا پیپر ہے تو وہ بھی یہ بھی ہو چکا ہے پھر ظاہر ہے اس کے بعد سے ایسی کبھی مجھے خبر نہیں پتا چلی بہت جب یہ ہو گئے نا سر وہ اس قسم کے لوگ آتے ہیں یہ تو ہر سال ہوتا ہے اب پتہ نہیں ہر سال ہوتا ہے نہیں اس دفعہ تو سر مطلب اس دفعہ تو کھولی گیا تھا مانا مجھے اچھی طرح یاد ہے سر کہ ایکنومکس جو سبجیکٹ میں نہیں لیتا اس کا پیپر سر ایکزیم ہال سے باہر نہ جب تھا ہمارا ایکسپو سینٹر میں ایکزیم تھا یوں تھا کہ بھئی یہ آ رہا ہے چیک کر لو سر ایکزیم رکا ایک ٹیچر ایک سکول کا وہ گئے اندر کہتے ہیں یہ آپ کا پیپر آ رہا ہے زاری جن ویجیلیٹرز کو یہ آ رہا ہے آپ کا پیپر تو پھر صرف ہوتا ہے بیک اپ پیپر مجھے نہیں پتا تھا اسی سیچویشن کے لیے گورا نصر نے بنایا ایک سسٹم کہ ایک بیک اپ پیپر ہوتا ہے انہوں نے فوراں سر گھنڈا ڈیلے کیا بیک اپ پیپر دے سر سب کو لنگ گئے میں تو کھر تھا نہیں ایکنومکس میں نے لیا نہیں بہت سر بہت سارے یہ بھی چیزیں ہم نے دیکھی ہونے کو سر لیکن سر یہ پھر آپ کو نہ آگے جا کے کھٹک پیش چیز ان کی جو ڈگری ہے وہ پتا چلا کہ جی وہ فیبریکیٹڈ ہے جالی ہے ان کو سطیفہ دینا پڑا پھر سر it catches up with you میں یہ بات کر رہا ہوں آپ زندگی میں کسی بھی مرلے پہ یہ ایک تفہہ کریں گے تو پھر it will catch up with you کیونکہ دیکھیں نا یہ ایک دنیا کے اندر مطلب standardized examination کا ایک نظام بہت سے سالوں سے چل رہا ہے اس کے اندر جو بہت سے سالوں سے چیز چل رہی ہے اور اس کا ایک format ہو کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ کی success جو ہے اس پر مبنی ہوگی اس میں سر جو چیٹ کرتے کرتے پہنچائے آگے سر اس نے eventually آکے crumble کر جانا ہے اور جس نے نہیں کیا وہ average بھی ہو تو اس سے تو آگے نکل جائے گا سر بس میں تو جو آپ نے باتیں کی ہیں نا مجھے سب سے اتفاق ہے میرے پاس کہنے کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن میں نا سوائے اس کے کہ یہ مجھو idea بہت اچھا لگے وہ جو ایک سوال ہوتا ہے نا کہ وکیل کرنا ہے کہ judge ان سر سے اوپر ہے اسی گورا کار گورا کار ہے سر جو آپ نے گورا کار سر مجھے گورا نہ ہو وہ شاید بی بی سیڈی ٹائپ بندہ ہو جو پنجابی ٹھیٹ بولتا ہو لیکن ہے تو گورا مات دوسری چیز یہ ہے کہ جو میں ابھی تک ایڈمائر کر رہا ہوں سر confidence کو کہ آپ نے پیپر نکلوائے اور آپ کہہ رہے ہو کہ جو میں ہے نکلے ہے نا پانچ سال میں ایم بی بی ایس دے بھی کار لینے نہیں پھر ہوتے بعد یو ایس ایم ایلی بھی فرقا دیاں گے کوئی ایسا پرابلہ نہیں سر کیا بات ہے زندگی جینہ جینے کے لیے بنی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ بس ہو جائے گا نا کر لیں گے موقع سے میں بڑے لوگوں کو ایسے جانتا سر مجھے ڈھر لگتا ہے لوگوں سے مطلب وہ یہ بھی سوچتے ہوں کہ جیار کی کرنے نوبیل پرائز کرنے ہو بھی کار لن کہ سر ہو جائے گا تو سر بس یہ ایک مسئلہ ہے ہاں کیونکہ آپ خبراتے رہے مرنا مطلب زندگی تو گزر ہی جانی ہے اور زندگی ایسے بھی گزر جانی ہے کہ پیل دیں گے سر میں تو سٹینڈڈائز اینڈ آف دیئر یا میٹم ایگزامنیشنز کی بنیدی دور پر خلاف ہوں آپ کو کچھ نہیں پتا چلتا ایک لڑکا جو کہ جس کا رٹا سٹرونگ ہے یا جس کا مائنڈ تیز ہے وہ آئے ہی نہیں آئے ہی نہیں اس نے چار بانچ باتیں یہاں سے پکڑی چار بانچ یہاں سے پکڑی دو چار نوٹس فوٹو کپی کروا ہے اس نے ایک رات میں سب کچھ اڑا دیا اگلے دن جا کے اس نے اچھا گریڈ لے لیا اور ایک جو ڈے ون سے ڈے انڈ تک بیٹھا سیم گریڈ ہے تو میں اس کانسپٹ میں مانتا ہوں میں فلورڈ مانتا ہوں تھرواؤٹ دی ائر آپ کے ٹیسٹنگ ہونی چاہیے کوزز بغیرہ ہونی چاہیے یہ ایک بیتر سسٹم ہے اور سر اینڈ آف دی دیکھیں اگزیمز جو ہیں ان کے اندر آپ کا اگزیم دیزنٹ کاؤنٹ میرے نزدیک اس کی جو تیاری اور رگڑہ ایک تو وہ کاؤنٹ کرتا ہے اور اگزیمز تو پیرنٹس کے لئے ہوتے ہیں آپ نے اپنا ریزارٹ دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن یہ برا ریزارٹ آتا ہے تو پھر تو صرف پھینٹیاں اور سب اتنا وائلنس سب ہو چکا ہے اس چیز کے پیچھے سب یوز اور سیز اور ڈیز کے پیچھے سب میں اس وائلنس کے خلاف ہوں سب بات ایک تک یہ کہ میں ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز کو بہت زیادہ سٹگمٹائز کیا گیا ہے وہ ہے رٹا میرے خیال میں تو رٹا ایک سپر پاور ہے سکر لیس اور جس کے پاس ہے وہ زندگی میں بار بی صرف یہ امتحانوں میں نہیں وہ پوری زندگی اس کا فائدہ اٹھاتا ہے سو اگر کوئی اس کی ایکسرسائزز ہیں وہ جس طرح سے ہم کہتے تھے کہ وہ پرانا جو ہمارا سکولنگ سسٹم تھا ہم اس کو بڑا کہتے تھے کہ یار یہ نہیں ٹھیک کیونکہ یہ تو رٹا کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں اس کی وہ والی جو چیز تھی رٹا کلچر والی وہ لے لیں اگر وہ جو تھی ٹارٹ پہ بیٹھ کے پڑھانے والی وہ اگر خراب بھی تھی رٹے والی چیز لے لیں رٹا زندگی میں بہت کام آتا ہے سر رٹا گھوٹا ماننا سے سب کچھ بہترین چیز ہے اس لحاظ سے اگر آپ کو چھگر نہ تو سر ویسے اگر آپ گھبرائے میں ہیں اور آپ کا رٹا اتنا اچھا نہیں ہے تو سر وہ بار بار ایک چیز کو پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے بٹھا لینا سر دیکھیں رٹا دو طرح سے ہوتا ہے کہ یار اس بندے کا کانسیپ بھی کلیر ہے اس کو کانسیپ سمجھ آ گیا لیکن اگزیمز کے اندر اگر وہی چیز لکھے گا تو زیادہ مارکس ملیں گے ایک وہ رٹا ہوتا ہے ایک پیور رٹا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا لکھا مجھے لکھنا آتا ہے تو سر یہ ساری چیزیں ہیں میں سر کیونکہ موسیقی کا آدمی ہوں تو مطلب تھوڑا سا تو اس میں میں نے دیکھا کہ جو رٹے کا سین ہے وہ کسی چیز کا نہیں ہے مطلب آپ کا اپٹیٹیوڈ موسیقی سیکھنے والا وہ ایک ہزار سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے اگر آپ کا رٹا اچھا ہے کیونکہ اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کانسیپ سمجھ لو تو اس کے بعد پھر یاد کرو موسیق میں اگر آپ نے پہلے یاد کرنا شروع کر دیا آپ نے پلٹے چار سو پلٹے یاد کر لی ہیں اب یہ آپ کو سمجھ نہیں آنی چروع ہوئی تو اب وہ یاد ہے نا آہستہ آہستہ ان کی فریکونسی بھی اتر جائے گی آپ کے ذہن میں سب بلکہ سا اور ہر فیڈل میں سب آبیسلی ڈیفرنٹ ہے ایکسپیرینس کئی ہے خاص طور پر اسے میڈیکل کے انتر پر ایکسپیرینس بہت کاؤنٹ کرتے ہیں مطلب جتنا بھی رٹم کتابی اس نالیج سے تو کوئی ڈاکٹر آج تک بنا نہیں پریکٹیکل ایکسپیرینس سے بنا ہے ہاں وہ لیکن اس پہ وہ کتنا مزیدار ہے وہ گوڈ ڈاکٹر جو ہے وہ جو آٹیسٹک ڈاکٹر ہے اس کا بیسیکلی رٹا ہے اور اس کا وہ تو سر اس کی ایڈیٹک میری ہے ہاں اور وہ جو پریکٹیکل والی ہیں اکثر ان کا آپ اسے میچ پڑھ جاتا ہے کہ تو جو بول رہا ہے وہ ٹھیک ہے کتاب میں لکھا ہے پر کرنا کی نہیں کرنا کی نہیں تو بہت اچھا شو ہے سر میں سے وہ گوڈ ڈاکٹر سوڑا سا نا وہ بولی ووڈش زیادہ ہو گیا پیچ میں لیکن اچھا آہ ٹھیک میڈیکل چھوز ہم نے نہیں چھوڑنے اجھے سر اس کے بعد سر یہ بات کرنے انتہائی مضبط خبر گورنمنٹ اگر سن رہی ہے تو پلیز اس خواہش کو آپ پورا کریں سر لکی علی آپ بھی فین ہم بھی فین سر بچپن سارا گزرا ہے what a guy what a singer what songs کیا سر body of work ہے سر وہ پاکستانی ویزا apply کی ہے انہوں نے اور وہ اپنے ancestral village اور family کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں یہ فوراں کریں آپ اس میں نہ کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں سر اس کے اندر کون جائش سر اگر یہ خبر آگی نہیں کہ لکی علی کا ویزا ریجیکٹ ہوا تھا سر پھر سر سر پھر ready ہو جائیں سر سر ہم نراز ہو جائیں گے نمبر ایک چیز نمبر دو چیز جو اس میں نہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کو مشروط کر دیں کہ ہمیں پتہ کہ آپ آ رہے ہیں اپنے leisurely trip کے لیے لیکن آپ نے تین دفعہ perform بھی کرنا رہا سر ایک دفعہ پی ایم آوس میں ایک دفعہ سی ایم آوس میں سر ہم کی در جائیں گے سر ہمارے لیے نہیں آ رہے سر وہ ان کو پلائیں گے تو ان کے لیے concert ہوگا سر سر ایک دفعہ نہیں سر میں یہ بھی نہیں کہتے تھا کہ سر ادھر کر دیں دافیک اندر کر دیں اس میں ایمپی تھیٹر میں وہ تو بند پڑا سر لیکن ہم کوشش کریں گے سر دو ان کے ایک ہمارا یہ کرنے گے تو ہم بہت لوگ forward کر رہے ہیں سر ویسی سر ایک دفعہ وہ دل خوش ہو جائے گا اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں ان کا کتنا فین بہت فین ہے سر ابھی تک سر جو سر جو پوسٹ ایٹی فائی پیدا ہوئے اس کے بعد اس نے لکی علی جو ہے وہ سنے ہی ہے سر بس اور وہ ویڈیو سر ریکستان میں سنم چل رہے ہیں مطلب یہ تو ایک گانہ ہے مین سٹریم گانہ ہے بنا بندہ سر کمال کیا بات ہے اور دوسرا یہ بہت چیزیں جو اس میں they just make sense یہ اس کے اندر کوئی آپ نے گندی چیز نہیں ڈالنی اور مطلب ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ان کا بربور استقبال کریں یا ان کو بڑی چنگی طرح رخصت کریں انہوں نے آن دیو آن دیو ہمارے والے کر دیں ہمارے والے کر دیں ہم سارا خرچہ خرچہ سب کچھ سر ہم کونسٹ بھی رینج کرنے کو تیار حکم کریں سر اکر ہمارے والے ہوگے نا پھر نہیں کرنا نہ تو ہم کھو گھر پر رکھیں گے نہیں سر کونسٹ کی ٹکٹیں بھی ہوتی سر ایک اور خبر کر لیتے سر یہ افسوسنا خبر ہے تو سر شیرد المربت صاحب جو ہیں وہ بیرونی ملک زیر علاج ہیں کوویٹ کا کوئی ویرینٹ ان کو لڑ گیا ہے اور ان کی ویڈیو شیڈیوز میں وہ واقعی میں ویجولی بہت ہی بیمار لگ رہے ہیں ان کے کچھ بینات تو اس قسم کے ہیں کہ مجھے زہر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ان کی جو بیماری ہے اس کا ڈائیگنوسس ہو گیا بٹ سر اب وہ بیمار ہیں اور کافی زیادہ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تدرستی دے اور ان کو ٹھیک کرے اور واپس وہ آئیں کیونکہ ان کے بغیر مزہ نہیں آ رہا یہ بای بے درست ہے اور دوسرا اب پتہ نہیں یہ رومر تھی انہوں نے خود تو پتہ نہیں کہا ہے کہ نکاز ویڈیو دیکھیں جن مجھے زکر کرتے ہیں شاید مجھے کوئیزن کر رہی ہے ہم نہیں بلیو کرتے ہیں ہم تو صرف انہ کی جو ویڈیو اس کے حوالہ دے رہے ہیں باقی یہ ہے صرف وہی والی چیز ہے کہ یہ وہ اکیلے شخص نہیں ہے ایسے اور بھی ہیں بلکہ اب ہم نے کوویڈ کو بہت ایزی دے لیا ہے لیکن کچھ لوگوں کو نہ لڑ جاتا ہے تو وہ بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آج دو دو سال ہو گئے ہیں کوویڈ سے ریکوور کیے ہوئے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم آج بھی جو ہے وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے کسی چیز پر تو یہ مسئلے ہیں اس کے ساتھ سر اس ملکہ پہلے بھی کبھی کوویڈ آیا تھا سر چھو کانسنٹریشن تنیس سالوں سے نہیں ہوئی سر پہلے ایک تمہا آیا تھا نا سر پہلی بھی یہ تھی آیا سر ہو سکتا ہے سر لیکن سر کوویڈ کو بلکل سیریسی لینا چاہیے سر میں تو ابھی بھی لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کو جو جن کو کیا میرے والد صاحب مروم کہا کرتے تھے کوویڈ نرڈز کرونا نرڈز کیونکہ انہوں نے تو مطلب بڑا اس کو اس طرح سمجھا کہ انہوں نے صافت صافی کا تو کام ہے گھر پہ نہیں بیٹھنا باہر جا کے کرنا ہے تو وہ ایک دفعہ ہم نے لڑ پڑے ان سے کہ آپ نے کہیں نہیں جا رہے کہتا ہے بھی بات سنو درے تھا کہتا ہے تم نے ڈر کس چیز کا کہ مجھے کوویڈ ہوگا اور اس کے بعد مجھے کچھ ہو جائے گا کہتا ہے اگر میں گھر بیٹھا ہے اور میں نے اپنا کام نہیں کیا میں نے اپنا کام نہ کیا تو میں اس سے فارغ ہو جاؤں گا تو وہ زیادہ ختمناک تمہارے لیے چیز ہے یہ سوچو اور آئندہ سنوں سے بات تکانا تھا یہ بھی انہوں نے کہا آیا کہ کوویڈ ختم ہونے کے بھی بہت کچھ سال دو سال بعد ان کی دیت ہوئی تھی ان کی جنریشن نے کوویڈ کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا وہ بلکہ مزاق راتے تھے کہ یہ کوویڈ نروی ہو ماسک پہنا اس نے سیریس لینا چاہیے تھا بسر ماسک کے اوپر تو جوری اس آؤٹ کہ ہم سرجیکل ماسک پہنے تھے ان کا کوئی فائدہ نہیں سر اس پہ یہ باقی تو آپ کے بات بلکل درست ہے یہ آپ نے والد سا بیلا جو قصہ سنا دیا اس پہ ہم کسی دن ایک ایپیسوڈ کریں کہ ٹریڈ ڈیڈ ٹریڈ ڈیڈ کو واپس آنا چاہیے سر اور دیکھیں میں تو سر یہ مانتا ہوں کہ ففٹیز والا سکسٹیز ہاں سکسٹیز یہ ففٹیز والا نہیں سر ففٹیز والا تو تھا یہ نا کہ یار گھار آتا ہے سر پیٹی جی کنوں سٹ رہا ہے یہ تو وہ والا نہیں کرنا ہم نے لیکن ہا سر تھوڑا سا وہ والا چیز کے مطلب اگر میں کچھ کہہ رہا ہوں تو میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں چکا کر کے بیٹھے اب یہ نہیں ہوتا سر ہم نے یہ پورا ٹاپک کرنا ہے باقی سر سر عزیز مروض صاحب کو اللہ سہت زندگی دے اور وہ واپس ہیں کیونکہ سر ایک ہول کریٹ ہوگئے سر آپ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو کچھ وہ کار کے چلے گئے ہیں وہ ہم پھر سے چاہیے سر دیکھیں مطلب کوئی پاکستان میں ایک اور سیاست دان آیا ہو جس کے جس کا سر نیم شیل بھی بان گیا ہو سر واہ سر گاڑی پہ کھڑے ہو کے سگرٹ لگا لی انہوں نے آگے افقیق کرنا ہے بھئی دس ہو تو ہم مس کرتے ہیں بلکہ ان کی سیاست یہ بلکہ سیاسی بڑھنی ہم ایز 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 پرسن ان کے ان کی پرسنیلٹی سے گری کرتے ہیں فور سام ریزن بس ہے سر باقی سے شو ختم کرتے ہیں سر اگلے اپیزوڈ میں سب سے انشاءاللہ پر ملکات ہوئے گی خدا پس